رحمان الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہلی گو سوی پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج گیارہ شوال ہے دو مئی ہے منگل کروز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و حافظ ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمٹ کا علم ہے ہم مختلف انوانات کے ساتھ اپنے مہمانان گرامی کے پینل کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آج کے ہمارا موضوع بہت اہم رہے گا مقام والدین کے اوپر ہماری گفتگو رہے گی اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں دو علماء کرام شرکت کر رہے ہیں جن کی شخصیات آپ کی کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا رومان رزوی صاحب نجب ایشرف ایراک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حماد زیدی صاحب کراچی پاکستان سے اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت دیں معاقبان السلام بھی عرض کریں گے اور پروگرام میں خوشان دیتے ہیں علیکم السلام علیکم السلام ورحمہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولانا رومان صاحب آپ کی طرف چلیں گے اور آپ سے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ ہمارا جیسے کہ آج کا موضوع والدین کے مقام اور مرتبے پر ہے آپ کی عظیمت پر ہے اس پر مختلف اجہاد کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کیا کچھ روایاتِ معصومین علیہ السلام میں اور قرآن کریم کے اندر باری دبوع اس پر اپنے وقت میں رہتے میں زیادہ زیادہ کوشش کریں گے کہ اپنے جو نوجوان ہیں اپنے جوانوں کے آسانی علیہ تک انتمام معلومات تو پاہم انتقل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکیں تو رومان عزبی صاحب تھوڑی تمہیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام میں گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ خدا کی تظر میں والدین کا مقام کیا ہے اس میں قرآن کی روشنی میں عظمت والدین پر ذراسی روشنی دام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم الحمدللہ علیہ کل نعم بصل اللہ من کل خیر باعوذ باللہ من کل شرس واسطاق باللہ من کل اسم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلی محمد و عجیل فرج سب سے پہلے تمام شیکن و سننیبالوں کی خدمت میں سلامی اقیرت ارسل کرتے ہیں اللہ کی باردہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ مر وقت امام مام زمانہ السلام کے ظہور میں عزیل فرما ہم سب کو امام کے خدمت اور نصر کرنے کی توفیق کرامت سما بہترین ٹرپکٹ اور بڑا خوبصورت عنوان لے کر آپ حاضر ہوئے ہیں آج کا یہ دور جو پورا شوب دور ہے حریب و تمدن سے خالی تمانہ ہے ہر جگہ استقرابی کیسیت میں معاشرہ سانسے لے رہا ہے اس دور میں بہت سی بیچینیاں ہیں ان بیچینیوں میں ایک بیچینی جو معاشرے میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے وہ پیلنٹ حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا اس طریقے سے احترام نہیں کر رہے ہیں جو ہمارا حق ہے ماں باپ ہمیشہ شکوا کرتے ہیں ماں باپ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی نظر میں ہماری قدر نہیں ہے ہمارے بچے ہمارا احترام نہیں کر رہے ہیں قرآن مجید جو ہمارے لئے اصول دین ہے قرآن مجید کے جس نے ہماری زندگی کے تمام نشب و فراغ اس قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے عظمتِ والدین مقامِ والدین ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے ماں باپ کی کیا عظمت ہے وہ اللہ کے جو کائنات کا خالق ہے وہ پروردگار کے جس نے ضررے ضررے کو خلق کیا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے اس نے دنیا بھر کی اولاد کو خطاب کر کے والدین کی عظمتوں کو اجاگر کرتے ہیں قرآن مجید کی متعدد آیتیں اثر من الشمس ہیں کہ جو والدین کی عظمتوں پر دلالت ہے جو والدین کی فضیلت والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے میں آپ کی خدمت میں چند آیات پیش کر رہا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً یہ بلکل ایسا نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی بہت زیادہ اس میں سوچنا پڑے گا اللہ نے بلکل صاف صاف لبزوں میں عظمتِ والدین کو واضح کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اپنے ماباپ کے ساتھ نیکی کرو اپنے ماباپ کے ساتھ تمہارا روئیہ بہترین ہونا چاہیے تمہارا جو اخلاق ہے وہ ماباپ کے ساتھ تمام معاشرے میں جن کے ساتھ تم زندگی گزارو ان تمام سے بہتر تمہارا روئیہ تمہارا اخلاق اپنے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ نے جہاں اپنی عبادت کی گفتگو کی خدا جہاں اپنی بات کر رہا ہے وہیں اللہ نے ماباپ کو شامل کر کے عظمتِ والدین کو ماباپ وضیلت کو اجاگر کیا ہے سورہ نیسا کی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَنْ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً آپ دیکھیں عظمتِ والدین کیا ہے اللہ کی عبادت کرو کسی شے کو اس کا شریک نہ بناو خدا جہاں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے خدا جہاں اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو عبادت اگر تمہیں کسی کی کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف میری عبادت کرنی ہے میرا کسی کو تمہیں شریک نہیں بنانا ہے اس کے بعد جہاں اپنی عبادت کا خدا حکم دے رہا ہے وہی خدا نے حکم دیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو اپنے والدین کے ساتھ بہترین اخلاق رکھو پھر اللہ متعدد اسی مفہوم کو اللہ مختلف آیتوں کے ذریعے واضح کر رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تمہارا رویہ بہترین ہونا چاہیے دیکھو اپنے عمل سے اپنے رویہ سے اپنی زندگی کے طور طریقے سے والدین کے احترام میں کوئی کمی نہ کرنا اگر تم والدین کے احترام میں کمی کر رہے ہو والدین کی عظمتوں سے غافل ہو تو پھر تم میری عبادت بھی نہیں کر سکتے خدا نے والدین کے ذریعے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اللہ نے والدین کو وہ وسیلہ بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اس دنیا میں آتے ہیں اللہ ہمیں احسان کا حکم دے رہا ہے نیکی کا حکم دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے آج جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں خاص طور سے وہ اولاد وہ بیٹے وہ بیٹیاں کہ جو اس وقت سے ابھی بیٹے اور بیٹیوں کی شکل میں ہیں انہیں اپنے والدین کا کس طریقے سے احترام کرنا چاہیے انہیں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اس کے لیے جس طرح قرآن مجید کی آیتوں میں حکم پروردگار ہے انہی آیتوں کی تفصیل کرتے ہوئے حضرات محمد و علی محمد علیہ السلام نے ہمارے سامنے اپنی سیرتوں سے واضح کیا ہے کہ کس طرح والدین کا احترام کرنا چاہیے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ دو امامت کے روشن آفتاب جنہوں نے خاندانِ اسمت و طہارت میں آنس پھولی صدقہِ طاہرہ کے سہن میں آپ پروان کر رہے ہیں مولاِ کائنات کی آغوچ میں آپ پروان کر رہے ہیں رسولِ اسلام کی گودی میں آپ آنس پھولتے ہوئے اس دنیا میں آپ نے ایک اولاد کو والدین کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے اس کا بہترین ہمیں طریقہ بتایا ہے بہترین ہمیں طریقہ بتایا ہے خاص طورتے وہ لوگ جو مکتبِ تشیعوں سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے کو جعفری کہتے ہیں جو اپنے کو حسینی کہتے ہیں ان کے لیے سیرتِ اہلِ بیت علیہ السلام سیرتِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام آئیڈیل ہونا چاہیے نمونِ عمل ہونا چاہیے مشعلِ راہ ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ماں باپ کا احترام کرے ہم دیکھیں کہ امام حسن اور امام خسین نے کس طریقے سے صدقہِ طاہرہ کا احترام کیا کس طرح مولاِ کائنا یعنی اماموں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ قرآنِ مجید کی آیت سے جو اس بات پر اعلان ہے اس بات پر دلیل ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تو کس طرح اہلِ بیت علیہ السلام نے فردِ اہلِ بیت نے اپنے ماں باپ اپنے والدین کا احترام کیا اسی طریقے سے اگر ہم اہلِ بیت علیہ السلام کی ولایت ان کی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری زندگی میں محبت و ولایت محمد والے محمد کی خوشبو بھی آنی چاہیے خدا ہمیں توفیق تاکمائے کہ ہم قرآنِ مجید کی آیتوں کے ذریعے محمد والے محمد کی سیرتوں کے ذریعے اپنے والدین کے احترام کی منزلوں کو تائے کرتے ہوئے خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کریں بہت سبحان اللہ بہت خوبصورت طریقہ سے قبلہ نے پروگیام میں گفتو کو اگلہ سے آغاز کیا کہ خدا کی نظر میں والدین کی کا مقام ان کی منزلت ان کی عظمت کیا ہے قرآن کی دیگات اگر دیکھا جائے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں قبلہ نے اس کے لئے گفتو کو کیا چلیں گے مولانا حمد زیدی صاحب کی طرف اور سننے والے محترم ناظرین کو کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ سب کی کاوشوک و پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارا اس بہترین اور جو ہے وہ با مقصد انوان کے تحت اس پروگرام میں جمع ہونا خدا اپنی بارگاہ میں قبول کرے جیسا کہ برادر عزیز ہمارے بھائی جناب علی صاحب نے سوال کیا کہ اور میرے برادر ایمانی جناب مولانا صاحب نے اس آیت کو اتدائے کلام میں تمام حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہو اور اس کے حوالے سے کچھ محرشات آپ کے خدمت میں حدیع کیے کہ والدین احسانہ کے پروردگار علم قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان فرما اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو یعنی جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا جہاں وہ شرک سے دور ہٹنے کا ذکر کیا جیسے کہ سید نے ارز کیا بلکل اسی کے ساتھ اس بات کو بھی مدنظر رکھا اور یہ کہیے کہ ہائیلائٹ کیا اس چیز کو کہ وہ والدین کے ساتھ احسان فرمایا جائے اور اولادوں کو چاہیے کہ احسان فرمایا کتاب ترغیب ترغیب کے اندر چھٹے مام سے جب سوال کیا گیا حقوق والدین کے حوالے سے تو مولا نے بڑا خوبصورت جملہ ادا فرمایا یعنی ایک بات ہوتی ہے کہ تفصیل اور جو ہے وہ مفصل بیان اور جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو جو ہے وہ یہ کہیے کہ ذکر کر کے بیان کرنا لیکن جب مختصرا ایک صحابی نے آکے سوال کیا کہ یہ حقوق کے والدین سے مراد کیا ہے اور والدین کے بارے میں یمنا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں تو مولا نے بہت مختصر جملے کے اندر اور ایک بہت جامعہ اور بامانہ بات عرض فرمائی کہا کہ ہمہ جنت اکا و نار اکا یہ والدین ہی تمہاری جنت ہیں اور یہ والدین ہی تمہارے جہنم تمہارے لئے جہنم ہیں یعنی فساحت و بلاغت دیکھئے اس قرائے سے مولا کا اشارہ کیا ہے یعنی ان عادیث کی طرف اگر اب ہم جائیں کہ جس میں یہ تاقید کی گئی ہے کہ جس نے والدین کی طرف نگاہ کو محبت کے ساتھ اٹھا کر دیکھا تو اس پر گویا جو ہے وہ اللہ تعالی جنت کو واجب کر دیتا ہے جس کے جو ہے وہ عمال کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے محف کر دیتا ہے یعنی وہ بکسرت روایت جو ہمارے پاس موجود ہیں یعنی اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے جو آکھ ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ روایات بکسرت آئمہ تاہیدین علیہ السلام کی جانب سے جو ہم تک پہنچی ہیں اس میں اگر دیکھیں تو بہتی سخت اور شدت کے ساتھ آل محمد نے جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو اور بلکہ چاہنے والوں کہہ کر اگر میں اس جو ہے دائرے کو کہہ دینا کروں بلکہ انسانیت کے لیے یہ درست دیا والدین کے اعتبار سے اور جبکہ ہمیں یہ حدیث بھی نظر آتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ صلح رحمی کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ہاں ان کی معاصیت خدا میں اطاعت نہ کر یعنی آپ دیکھئے یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کا جو ہے پرسپیکٹیو ہے کہ اگر یہ اسلام سکھا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں مانتے یہ خود اسلام کی تعلیم ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے پیغام پہنچا رہا ہے کہ اگر تم مجھے نہیں مانتے تم برستی کرتے ہو تم شرک کرتے ہو تم جو ہے وہ میرے احکامات کو رونتے ہو لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا ہے تو اپنے والدین کو جو ہے وہ والدین کے ساتھ سلح رحمی کریں ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں اور ہاں ایسی سیچویشن آ جائے کہ ایک انسان مسلمان ہے اس کے ماباب جو ہے وہ کافر ہیں تو پھر اس بارے میں فرمایا کہ تب بھی اگرچہ تمہارے عقیدے پر نہیں ہیں وہ بطو کی پوجا کرتے ہیں تم اللہ واحد کو جو ہے وہ بانتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو تب بھی حکم پروردگار اور حکم آئمہ معصومین یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو یعنی کافر والدین کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کی اطاعت نہ کرو معاصیت و خدا میں یعنی اب ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ایک پروردگار ایسا ہے یہ شریعت یہ نظام انسانی جو آل محمد نے ہمیں دیا اس میں کافر والدین جن کے پاس ایمان نہیں ہے جن کے پاس جو ہے وہ اللہ کی علویت کے جو قائل نہیں ہے ان کے لئے یہ پروردگار فرما رہا ہے کہ آپ جو ہے ان کا بھی احترام کریں ان کے ساتھ بھی نیکی کریں ان کے ساتھ بھی صلح رحمی کریں تب خود اندازہ لگائیے جو کہ مومن بھی ہو مسلمان ہو مومن ہو علی کی ولایت رکھتا ہو آل محمد کی جو ہے محبت رکھتا ہو اور ازدار ہو ماتمی ہوں علم اٹھانے والا ہو ماتم کرنے والا ہو فرشیادہ بچانے والا ہو اور اس کے والدین بھی ویسے ہوں تب سوچئے کہ جب اسلام کی نگاہ میں کافر والدین کا یہ احترام اور یہ منصب اور یہ مرتبہ اور یہ فضیلت اور اہمیت ہے تو ایسے والدین جنہوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک ہاتھ پکڑ کر جو ہے ماتم میں لے کہ جائیں ماں علی علی کرنا سکھائے والدین اہل بیت کی محبت آپ کے خون میں راسخ کر دیں آپ کی اس طرح سے بہترین تربیت فرمائیں تو ایسے والدین کے لیے آپ خود اندازہ لگائیے کہ آل محمد کی نگاہ میں ان کے احترام کے لیے ان کی فضیلت اور ان کی یہ کہیے کہ ان کے احترام اور ان کی تقریم کے لیے کس قدر شدت میں اسی جواب کے ساتھ متصل کرتے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کمپلیٹ کیجئے پھر سوال کروں جی ارس کر رہا ہوں کہ رسول خدا سے پوچھا گیا روایت ہے کہ سعالہ ابن مسعود ابن مسعود نے جب سوال کیا کہ سب سے بہترین ترین عامال یعنی مختلف عامال نماز پڑھنا بھی بہتر ہے روزہ رکھنا بہتر ہے صدقہ دینا اچھا ہے کتنے سارے عامال مستعبات ہیں واجبات ہیں تو پروردگار عالم کی نگاہ میں جو ہے وہ آحسن ہے اور جو ہے وہ خدا انہیں پسل کرتا ہے تب بہترین عمل کا پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عمل کون سے ہے فرمایا دو جملے رسول ختمی مرتبت نرشاہ فرمایا کہا افصالات والا وقت کہ جو ہے وہ ایک تو نماز ہے کہ جسے اپنے وقت پر آ جائے اور دوسرا فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یعنی آپ دیکھئے کہ کس قدر اہمیت کی جو ہے وہ اور شدت اس حدیث میں آپ کے سامنے ہے خود قرآن کی آیت میں جیسے کہ سید نے جو ہے وہ آپ کے سامنے حدیعہ فرمائی اور پھر ہمارے پس روایات موجود ہیں کہ جہاں جہاں پروردگار اپنی توحید کا بیان کر رہا ہے اور جو ہے وہ یہ کہہ یہ کہ شرک سے دور رہنے کی ترغیب دے رہا ہے اور شرک کی جو ہے وہ غلاست کو آشکار کر رہا ہے اس کو وہیں اسی کے ساتھ ساتھ والدین کے اہمیت اور جو ہے وہ یہ کہہ یہ کہ ساتھ ساتھ والدین کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے وہ بشدت حکم دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریے جی اچھا یہاں پر ایک روایت میں ہے کہ آخر زمانے میں بعض والدین جن کی وجہ سے اولاد جہنم میں چلی آئیت اس پر تھوڈی وجہ سے اولاد جہنم میں جائے گی وہ ترغیب دیں گے جہنم میں ہاں باز والدین اسے ہوں گے بلکل بات دیکھیں بات وہی ہے کہ انسان کو صاحب انسان صاحب اختیار ہے دیکھ ماں باپ کا جو مرتبہ اور ان کی بلندی اور ان کی حسمت کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ نہ ہوتا تو بیٹا بھی نہ ہوتا میں اس کو بس آسان سے دو جملوں میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ بالکل کومن اور لوجیکل بات ہے یعنی دیکھیں وجود مانا رکھتا ہے ایک انسان آپ ہوتے ہی نہیں تو آپ اللہ کیسے اللہ اللہ کیسے کرتے ہیں آپ ہوتے ہی نہیں تو آپ جہاں رسول کی رسالت کی گواہی کیسے دیتے ہیں یعنی آپ کا وجود دینا ہوتا تو آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں تو گویا اس بات کا فضیلت سے اندازہ لگائی ہے کہ آپ کا ہونا ڈیپینڈ ہے والدین کے ہونے پر یعنی ایک تو یہ قدر و قیمت والدین کے ہمیں اس سے سمجھ آتی ہے یعنی میرا وجود آپ کا وجود ہمارے اور آپ کے والدین کا جو ہے وہ یہ کہیے کہ ان کے ہونے سے ہمارا ہونا ہے اس سے بہتر جملہ میرے نزدیک ہے نئی اس بات کو واضح اور جو ہے وہ حسن طریقے سے بیان کرنے کے لیے لیکن ساتھ میں جیسا کہ میں نے ابھی جو ہے وہ گزشتہ ابتدان جو ہے وہ آپ کے درمیان اس جملے کو حدیعہ کیا کہ جہاں یہ حدیث فرمائی کہ کافر بھی ہوں تو جو ہے وہ ان کی ان کے ساتھ صلح رحمی ضرور کرو لیکن معاصیت خدا کے معاملے میں ان کی اطاعت نہ کرو یعنی بالفرض اگر میں اس کی بالکل آسان سی مثال دوں کہ اگر جو ہے وہ والدین آپ کو نماز فجر سے منع کر رہے ہیں بہت آمیانہ مثال آپ کے درمیان حدیعہ کر رہا ہوں یا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ حسین کی مجلس منع جاؤ بالفرض تو یہاں پر اطاعت نہیں ہے یہاں اطاعت کا دائرہ اٹھا لیا گیا ہے یہاں تکلیف شریع جو شرن ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے تو وہ اٹھا لی گئی ہے کیونکہ اللہ کی معاصیت میں جو ہے وہ والدین کی اطاعت نہیں ہے تو گویا بالکل جیسا وہی معاملہ جو کافر والدین میں مادرت چاہوں گا میں الفاظ ہدیعہ کرنے پر اور یہ کہیے کہ تشبیح دینے پر آپ کے سوال کے زیل میں مجبور شریعت کو نہیں رہن جا سکتا سیدھی سی بات ہے شریعت پامالنے کی مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نہیں تو احترام سکھلایا اگر آپ شریعت احترام نہیں بتاتی تو آپ اپنے والدین کا احترام دانتے ہیں یہ اس اہمیت کا اندازہ ہوتا کہ ان کا ہونا کتنا قیمتی ہے اور ان کی قدر و منزلت ہماری اور ہماری لیے کتنی قیمتی ہے تو اتنی سی بات ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ آخری زمانے میں کچھ والدین ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے بچے ان کی اولادیں جہنم میں جائیں گی تو بلکل صحیح اگر اس کو زابیہ سے دیکھیں کہ ایک یہ اکل سلیم رکھنے والا بچہ لڑکا اگر عقیدے کے معاملے میں دین کے معاملے میں مذہب کے معاملے میں اور شریعت کے معاملے میں اپنے والدین کی سنے گا جبکہ دین چیخ کر کہہ رہا ہے سلح رحمی رکھو لیکن جو ہے وہ ان کی معاملات کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرو اگر یعنی اس کو آسان سے اگر اس کو اس طرح سمجھائیں اپنے محترم دیکھنے والوں کے لیے یعنی ایک طرف جب اللہ آ جائے اور دوسری طرف والدین آ جائیں سمپل تو آپ کس طرف جائیں گے اور یہ سی بات ہے کہ والدین کے آگے اللہ کے آگے والدین کی کوئی اہمیت اور کوئی مزلت نہیں ہے بالکل یہ بات ہے بالکل سیکھ رومان صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے کیا ماباب کے ساتھ نیکھی کرنا جو ہے وہ فقط ان کی حیات میں ہی ہے یا ان کے انتقال کے بعد بھی نیکھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اس کے ذریعے کیا ہیں اس کے راستے کیا ہیں کیونکہ حیات کے اندر تقاضے کچھ اور ہیں اور ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد رہلت لے جانے کے بعد تقاضے تبدیل ہو جاتے ہیں تو ان تقاضوں پہ بھی روشن والدین کے ساتھ نیکھی کرنا والدین کی خدمات یہ خدا کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ اگر جو اولاد جو بچے جو بیٹے بیٹیاں اس وقت سے اپنے والدین کی خدمتوں میں مطلوب ہیں اپنے والدین کی ادعاد میں مطلوب ہیں وہ یہ سمجھے کہ خدا والد کریم ان سے راضی ہے اور ان سے ایک بہترین عمل کو خدا چاہ رہا ہے اب یہ خدمت یہ والدین کے تاتھ نیکھی ان کی حیات میں بھی ہونی چاہیے بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں اور بعض لوگ بہت بعض اولادیں ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہیں کہ جب تک ماباپ زندہ ہیں تب تک بڑی خدمتیں اندعام دی جا رہی ہیں بہت زیادہ اپنے ماباپ کے لیے بچے فکر مند رہتے ہیں کہ میرے ماباپ کو کسی حوالے سے بھی کوئی پریشانی نہ ہو کسی حوالے سے بھی ایسا نہ ہو کہ والدین اپنی خواہشوں کو اپنے دل میں ہی دبا کے رکھیں مجھ سے بیان نہ کریں تو ایسے بھی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب تک ماباپ زندہ ہیں تب تک بہت زیادہ فکر مند بہت زیادہ ان کی خدمتوں میں مطلوب لیکن جیسے ہی والدین کا انتقال ہو گیا اس انتقال کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری خدمتوں کا جو سلسلہ تھا وہ بس زندگی تک کی محدود ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں نیک ہوئی ہے تم میں صالح ہوئی ہے تم میں بہترین ہوئی ہے کہ جو اپنے ماباپ سے ان کی موت کے بعد بھی نیکی کر رہا ہو یہ پیغمبر کی حدیث ہے یعنی اس حدیث سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ماباپ کی خدمت ماباپ کے ساتھ اخلاق ان کی احساس نیکی کرنا فقط زندگی میں نہیں ہے فرات کو نیک کہا ہے کہ جو اپنے ماباپ کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ان کے ساتھ عیسال سواب ان کے لئے کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی موت والدین کا اس دنیا سے چلا جانا والدین کا انتقال فرمانا یہ ان کی خدمات کو ختم کرنے کا سبب نہیں ہے یعنی تمہارے ماباپ جب تک زندہ ہیں اگر وہ کسی نہ کسی اعتباد سے تمہارے ضرورت تمہارے محتاج تمہاری احتیاج رکھتے ہیں میں محتاج لفظوں نہیں کہوں گا ماباپ تمہاری انہیں ضرورت ہے تو اب ایسا نہ ہو کہ ماباپ کو تم سے اپنی ضرورتوں کو بیان کرنا پڑے ذرا اپنے اس بچپنے کو یاد رکھو ذرا اپنے اس لہجے کو یاد رکھو جب تم صحیح معنوں میں بول نہیں پاتے تھے جب تمہاری پتلی زبان ہوتی تھی تمہیں احساس تشنگی ہوتا تھا ماں پانی کا جام لے کے تمہارے سامنے حاضر رہتی تھی تمہیں بھوک کا احساس ہوتا تھا تم لفظوں کے حوالے سے بیان کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتے تھے لیکن ماباپ تم سے اتنے معنوس تھے کہ تمہاری انکہی باتوں کو بھی وہ سمجھ جاتے تھے تو ہم اپنے ماباپ کے لیے اتنے زیادہ محتاج رہیں کہ انہیں بڑے ہونے کے بعد اولاد جب بڑی ہو جائے تو انہیں اپنی ضرورتوں کو بیان کرنا نہ پڑے بلکہ ہم اتنے زیادہ ان سے قریب رہیں ان کی قربت کو محسوس تھے اور ماباپ ہم سے اتنے زیادہ قریب اپنے آپ کو پائیں کہ ان کی ایک ایک ضرورت کا ہمیں خیال لگنا چاہیے اب یہ خیال ہم جب تک ہمارے والدین زندہ ہیں جن کے والدین زندہ اللہ انہیں عمر طبیل عطا فرمائے جن کے والدین نے دنیا سے انتخال فرما چکے ہیں اللہ امیر المومنین کے سطح میں انہیں جوالِ معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے اب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے کس طریقے سے ہم نیکی کریں پیغمبر اسلام تو بیان کر رہے ہیں کہ نیک وہ ہے کہ جو اپنے ماباپ کی موت کے بعد بھی اپنے ماباپ کو بھولاتا نہیں اپنے ماباپ کے انتقال کے بعد بھی اپنے ماباپ کے لیے اسالت یاد رکھتا ہے اپنے ماباپ کو اب پیغمبر اسلام کے اس وسیع نے ماباپ کے ساتھ ان کی موت کے بعد بھی نیکی کرو چاہیے نیکی تم نماز پڑھ کے ان کی خدمت میں حدیعہ کرو چاہے ان کے جو واجبات رہ گئے ہیں کسی نہ کسی سبب سے ان واجبات کو ادا کر کے تم اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرو ان کی نیابت میں تم نیکیاں کرو ان کی جانی سے مثلا بہت سے لوگ آتے ہیں محمد حسین علیہ السلام کی زیارت کو معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارتوں کا قصد کر کے اپنے وطن سے نکلتے تو یہ نیت کر کے گھر سے نکلے کہ اس زیارت کے سفر میں ہم اپنے والدین کو بھی شامل کر رہے ہیں ان کی نیابت میں ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں خود بھی جا رہے ہیں یا اپنے والدین کی جانی سے اپنے والدین کی طرف سے کسی ازادار کو کہ جو خدرت نہیں رکھتا اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کہ جو مقام جنرل ہے تو یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو والدین کے لیے اس مرحلے میں کہ جہاں پہ وہ مجبور ہیں وہاں اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اب جتنے اختیارات تھے وہ قبل از موت ہے موت کے بعد اب وہ مجبور اب یہاں سے ہم جو ان تک پہنچائیں گے جو نیکیاں ان تک ہم سانسفر کریں گے جو چیزیں یہاں سے وہاں منسفل کریں گے یہ چیزیں خداوندے قریب آیت اللہ دستے غیر یہاں پر یہاں پر آپ دیکھیں دو جنریشن دو جنریشن تک بھیجتے ہیں آپ دو جنریشن تک بھیجتے ہیں اس کے بعد غور بھی ختم ہو جاتی ہے اور لوگ بھی جو ہے وہ اس طرح سے علفت اور محبت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے ساتھ میموریز نہیں ہوتی آپ کون اپنے پردادہ پرنانہ پرنانی کی غور پر جاتا ہے بہت سے بہت اب تو لوگ ماں باپ کے نہیں جاتے ہیں تو دادہ دادی پر اکھا جائیں گے تو ایک ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دو جنریشن تک آئے گا یہ بھرپور اگر آیا صحیح اگر تربیت کی اس کے بعد پھر کل مومنوں مومنات و مسلموں مسلمات کے ہی ذریعے سے تو اس چیزوں پر ذرا سا خوف خدا رکھنا چاہیے انسان کو ہمیں خدا بند کریم نہیں یا دوسرے واقعی پر ہمیں جہاں تک نام یاد ہے ہم اپنی زبان پر نام لے کر آئیں جن لوگوں کا نام ہمیں معلوم ہے ہم ان کا نام لیں ورنہ ہم تو ایک نقصے میں پورا قرآن سیمٹ جاتا ہے یا عالی مدد کہتے ہیں اور وہ حدیث بھی ہے کہ پورا قرآن با بسم اللہ میں وہ نقصہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام یاد سبودین امام المتقین ہے تو یہاں پہ اگر ہمیں نام معلوم ہے تو ہم نام لیں نام لیں گے تو ہمیں بھی نام معلوم ہوگا ہمارے بعد آنے والی نسلوں تک وہ نام منتقیر ہوگا ڈائری میں ہر چیز کا ایک ہر چیز کی ایک تحضیب ہوتی ایک دسپلین ہوتا ہے جس چیز کی جتنی اہمیت ہماری زندگی میں ہوتی ہے ہم اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اگر ان چیزوں کو ہم امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں مثلا آپ نے بڑا اچھا سوال لکھیا کہ ہم اپنے والدین تک یا دادا تک پردادا تک ایک دو جنریشن تک یاد رکھیں اس کے بعد جو اس سے پہلے گزشتہ سے یا گزشتہ سے پیوستہ حضرات جو اس دنیا سے چلے گئے تو یہ پیرنس اس وقت جو ہیں وہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے بزرگان کا احترام کرے اپنے بزرگان کو یاد رکھیں ایک ڈائری بنا ہے اس میں نام منشن کریں جن کے نام یاد تاکہ کہ ان کی اولاد بچپن میں دیکھیں کہ میرے والدین اس انداز سے روز جمعہ شب جمعہ میں شب نیمہ شابان یا مختلف مواقع پر اپنے اجداد کو اپنے بزرگان کو بازافتہ ڈائری میں نام رہتا ہے نام لے کر وہ اپنے بزرگان کو تو اولاد بھی اسی انداز سے پھر اپنے والدین کی صیرت کو اپنے والدین کی اطاعت میں اپنے بعد اپنے والدین کے بعد اپنے اجداد کو اپنے بزرگان کو یاد کرے گی دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے والدین کو یا اپنے مرہومین کو یاد کرنا بڑا کٹھین ہے بڑا مشکل ہے بہت زیادہ یہ کام ڈیفیکلٹ ہے جبکہ خدا بند کریم نے ہمارے لیے نعمتوں کے خزانے نعمتوں کا جو دسترخان خدا نے بیچھایا ہے وہ اتنا زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اتنا زیادہ خدا اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے کہ بندے فقط نیت کر لیں خدا اجر جزیر اجر عظیم انعید فرماتا ہے بہت سی اولاد ایسی ہے کہ اپنے والدین کی زندگی میں والدین کا بڑا حترام بہت زیادہ والدین کے لیے خادموں کو بھی رکھا جاتا ہے خادماؤں کو بھی رکھا جاتا ہے دبا کا انتظام ہے بہت زیادہ خدمتیں لیکن جیسے انتقال ہو گیا شہلوم تک شہماہی تک برسی تک بہت زیادہ کوئی اتعاد گزار بچہ ہے اتعاد گزار اولاد ہے تو دو سال تین سال چار سال پانچ سال یا ہر سال ایک برسی کی ملیت ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ شکریہ ماں باپ کا رومان کیسے ہو ادا تربیت ماں کرتی ہے تعلیم دلواتا ہے باپ تو ہماری تربیت ہماری تعلیم کا جو مدرسہ ہے یہ ہمارے والدین کا دیا ہوا وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے آج ہم بول رہے ہیں جس کے ذریعے آج ہم لبکشائی کر رہے ہیں ہم آج زندگی میں معاشرے میں کسی نہ کسی اسٹیٹس تک پہنچ چکے ہیں اللہ نے ہمیں بہت آسان فارمولا بتایا ضروری نہیں ہے ہاں ایک سالانہ آپ پروگرام کرتے ہیں آپ برسی کی ملیت میں بڑے احتمام سے بہت سی اولادیں کہ سال بھر میں پورے شہر کو کھلائیں گے اس کے سال بھر اپنے والدین کو نہ یاد کریں گے نہ ان کے نام ایک سور فارمولا سب سے آسان فارمولا یہ ہم تو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ایک صلاوات پڑھے اللہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ بتو پہلے محمد و علی محمد علیہ السلام اس درود پاس اس صلاوات کا ثواب ہم اپنے والدین یا اپنے اجداد یا حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مرہومین مولا کی ولاہ ترکر اس دنیا سے گئے ہیں یا اللہ سب سے قدمت میں ہم نے اس ثواب کو حدیعہ سلیائے خدا ورد کریں اس ثواب کو ان تمام ایک ایک پر تک آپ آئیں مفات الجنان کھولیں نجف اشرف آپ آئیں مولا کائنات کی زیارت پر جب آئیں تو زیارت سے امیر و مومنین کی جو کتاب ہے مولا کے حرم میں تو جیسے ہی پہلا صفحہ آپ کھولیں گے تو جو نیت زیارت اس پر یہی ہے کہ ہم محمد و آلی محمد علیہ السلام کی زیارت پر آئیں تو اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے اور تمام مومنین چاہے وہ بندہ ہیں چاہے وہ اس دنیا سے انتقال فرما چکے ان سب کی نیابت میں ایک ہلکہ سا یہ نیت کر لینا اس سے تمام کے تمام لوگ اس نیت میں شامل ہو گئے ہیں تو خدا مند کریں اس کا ثباب ان تک پہنچاتا ہے اور ایک آسان فرمولا میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جس میں کوئی علق سے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان کم از کم اپنی زندگی میں تین مرتبہ ضرور دسترخان پہ بیٹھتا ہے تو وہ بریک پاس کرتا ہے تو پہنے لنچ رات کا ڈین ہے یہ تین وقت ہر انسان ضرورت خان پہ بیٹھتا ہے جیسے ہی ضرورت خان پہ بیٹھے خود کھانے سے پہلے ایک سورہ فاتحہ اپنے مرہومین کی خدمت میں حدیعہ کر دے وہاں فرشتے ان کی خدمت میں ضرورت خان لے کر جائیں گے وہاں وہ اللہ کی بارگاہ سے فیضیاب ہوں گے یا ہم خدا کی نعمت سے سرپراز ہوں گے اور خدا کی نعمت سے ہم سرشار ہوں گے تو ہماری نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے پیغمبر نے کہا نیک وہ ہے کہ جو اپنے اجداد اپنے والدین کی موت کے بعد ان کے لیے حدیعہ کرے ان کے لیے صدقہ کرے دستغیب شراضی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دو تین چیزیں جن کا ثواب مرہومین تک بڑی جلدی پہنچتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جو واجبات ان کی حصے کے رہ گئے تھے جو اپنے والدین کے لیے ان کے واجبات کو کسی خود ادا کرے یا کسی کے ذریعے ان کے واجبات کو ادا کرائے اس کے بعد والدین کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا کسی بھوکے کو کھانا پھلا دینا کسی مہتاج کو کسی تنگدست کو اس کی پریشانیوں سے نجات دلانا یہ وہ ثواب ہے جس کا خدا بندک کری والدین اور ان مرہومین تک بھی پہنچاتا ہے ثواب اور جو پڑھ رہا ہے جو ہدیہ کر رہا خدا اس بندے کو بھی فراموش نہیں کرتا میں آپ کی خدمت میں روایت کا مفہوم بیان کروں کہ جو شخص قبرستان جاتا ہے اگر قبرستان جا کر ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت فرما کے اس نے اپنے مرہومین کو ہدیہ کیا اور قبرستان کے تمام مرہومین کو ہدیہ کیا تو روایت کا مفہوم یہ ہے کہ پڑھنے والے کو ثواب اتنا ملتا ہے کہ جتنا قبرستان میں لوگ مدفون ہیں تو خدا کی بارگاہ سے ہمیں اتنے زیادہ خزانے عطا ہو رہے ہیں یہ ہماری بدبختی ہوگی کہ ہم اس کے خزانے کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں بلکو سے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بات کہ والدین کی حیات کے اندر دیکھی کہ جو دستور ہیں وہ کیا ہیں اور والدین کے دنیا سے رہلت کر جانے کے بعد جو ہے وہ اس کے حقاظے چاپوں چش کے اوپر بات ہوئی قبلہ حماد صاحب والدین کے خدمت اور نیتی کا جو عجر و ثواب بیان کیا گیا ہے اس پر بھی تھوڑی سی نوشن سب سے پہلے خدمت یہ ہے کہ اس سوالے سے جہاں ہمارے پاس بکسرس جیسے کہ سید نے فرمایا اس سے پہلے جو سوال جواب دیا گیا میری جانب سے اس میں بھی جو ہے وہ اشارتاً یہ بات آپ کے سامنے اور مہترم ناظرین کے سامنے ہم نے حدیعہ کی کہ صرف ایک جھلک ماں یا باپ کی جانب اگر انسان محبت سے اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کو واجب کر دے گا اور اسی سلسلے میں ایک اور روایت آپ کے وسیلے سے توسط سے حدیعہ کروں پیار الانوار کی روایت ہے رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ دن میں چوبیس گھنٹے میں آپ ٹھیک ہے زمانی گندر آپ نائن ٹو فائف جوب کرتے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں آن لین جا ہے وہ آپ نے کام اور جا ہے وہ ذریعہ معاش میں مبتلا ہیں لیکن آپ دیکھیں یہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جو شخص چوبیس گھنٹے میں یعنی ایک دن میں ایک مرتبہ اگر صرف محبت کی نگاہ سے والدین کو ایک لمحی کے لئے بھر کر آنکھ بھر کر دیکھ لے فرمایا پروردگار ایک نظر کے بدلے ایک نظر کے بدلے جو ہے وہ اس کے لئے حج مبرورہ کا جو ہے سواب لگ دیتا ہے یعنی آپ نے کس قدر اہمیت کا حامل ہے ہم نے کیا روایات بکسرت نہیں سنی اور پڑھی کہ حسین علیہ السلام کی زیارت پر امنا عزباللہ تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن صرف یہ بتانے کے مقصد یہ شدت بتانا ہے کہ معصومین کی نگاہ میں اس عمر کی شدت کیا ہے آپ دیکھیں کہ کہاں کتنی چند ہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایسا ہے یا اس طریقے سے ہمیں لہجہ لبو لہجہ آئمہ معصومین کی روایت میں ملتا ہے کہ ان کے لئے یہ کام کیا تو یہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مل گیا اس میں سے ایک خود والدین کی طرف نگاہ بھر کے دیکھنا ہے انہیں کوئی ایکسپینسیب گفت لاکر نہیں دینا ہے ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی آپ نے کوئی انہیں جو ہے وہ برینڈ برینڈڈ کوئی آپ نے سوٹ گفت کر دیا کوئی ان کی بڑی جو ہے وہ مالی مدد کر دی یا کوئی آپ نے کوئی ایک ایسا ایکسٹرا کام کر دیا اتنی بڑی باتیں نہیں ہو رہی ابھی تو اسلام صرف یہ بتا رہا ہے کہ آپ نظر بھر کے محبت سے دیکھ لیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب دے گا صحابی نے کہا اگر دن میں سو مرتبہ کوئی ایسا کرے فرمایا تو اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اگر کوئی سو مرتبہ بھی اپنے والدین کو یہ کیا یہ کہ نظر بھر کے محبت کے ساتھ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سو حج کا ثواب جائے وہ اس کے نام اعمال میں محفوظ کر دے گا اور جس یعنی اب یہ اہمیت کیا ہے یہ دیکھیں صرف نظر بھرنے کی یہ اہمیت ہے اب آپ سوچئے جس طریقے سے چھٹے امام نے بھی جو ہے وہ راوی سے جب یہ بیان کیا حقوق والدین کے حوالے سلسکر فرمایا تو کہا کہ اور وہ ابتدائے کلام میں جس آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سید نے بھی اور ہم نے بھی تذکرن آپ کے سامنے اس آیت کو حدیعہ کیا وقی باب الوالدین احسانہ تو مولا سے بوچہ احسان سے کیا مراد ہے تو صادقہ علیہ محمد نے رشایت فرمایا احسان سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھے اور احسن طریقے سے رہے یعنی ان کے ساتھ صحبت کو جو ہے بہترین رکھے صحبت بہترین کیسے رہے گی آج کل ہمارے ہیں بہت چیز جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے آج کی نوجوان نسلے جو ہے اور آج کا نوجوان اس دور کا رہنے والا جذباتی لڑکا جذباتی بچی کہ اپنے والدین کے صاحب نے جو ہے وہ جھنجلے لا کر جو ہے وہ چیخ ذرا سی آواز کو بلن کر دیتی ہے تو یہ اچھی صحبت میں نہیں آتا ہے یعنی خضو و خشو سے رہے ہیں میں بڑے احتیاط اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس زملے کو ادا کر رہا ہوں محترم ناظرین کے لیے کہ جس طریقے سے خضو و خشو بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جو ہے وہ اپنے پینلس کے ساتھ جو ہے وہ جاری وہ ساری ہے ہماری ساتھ لانگ ڈسٹنس کال ہے اور اس وجہ سے توریسی تاتل کا شگار ہوگیا مولانا رومان دریزویس کو ٹیک اپ کر لیں والدین کے ساتھ محبت سے پیش آنے پر خدا کیا کچھ عطا کرتا ہے اس پر روشنی ڈال دیں تبلا واپس آ جاتے ہیں بات کو کمل کریں یقین جیسا ہماری صاحب بھی ارث کر رہے تھے کہ پیغم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی خصورت حدیث بیان کی محبت والی حدیث بیان کی کہ جو شخص بھی جو اولاد بھی اپنے ماباپ کی طرف نگاہ محبت نگاہ عطوفت کے ساتھ اگر ایک مرتبہ اگر اپنے ماباپ کی طرف نگاہ محبت اپنے ماباپ پر وہ ڈال رہا ہے تو خدا مند کریم اسے حج کا ثواب عطا کرتا ہے یہ آپ غور الفکر کا مقام علمہ فکریہ ہے بہت سے لوگ ہیں جو حج پر نہیں پہنچ سکتے بہت سے لوگ ہیں جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ اس عبادت کے ثواب کو حاتل کر سکے لیکن ہم اپنے گھر بیٹھ کر ہم اپنے ماباپ کی بز میں بیٹھ کر اپنے ماباپ کی آغوش میں بیٹھ کر اپنے ماباپ کے ساتھ رہ کر ہم اس ثواب کو حاتل کر سکے کیا کرنا فقط اپنے ماباپ کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ جب پیغمبر اسلام اس حدیث کو بیان کر لیتے کہ جو بیٹا جو اولاد اپنے ماباپ کی طرف رحمت اور محبت کی نگاہ سے دیکھے تو خداوندے قریب اسے ہر نگاہ کے بدلے ایک حج مقبول حج کا فقط نہیں یعنی وہ حج کہ جو حج خدا کی بارگاہ میں قبول ہے جو حج خدا نے قبول کر لیا ہے خدا اس کا ثواب اتا کرے گا تو اس وقت راوی نے جو لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص سو مرتبہ اپنے والدین کی طرف محبت کی بھری نگاہوں سے دیکھے تو کیا اسے ایک دن میں سو مرتبہ ثواب حج کا اللہ اتا کرے گا تو پیغمبر اسلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا آج کے والدین اپنی اولاد سے بڑے ڈڑے سہمیں نظر آتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے انہیں ڈڑ لگتا ہے بڑا اچھا ایک میسیج ہم لوگوں کے نظروں سے گزرا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو بچپنے میں دینی تعلیم سکھا دیتے ہیں بڑے ہونے کے بعد وہ بچے اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھتے ہیں اور وہ والدین اپنے بچوں سے گفتگو کرتے وہ ڈڑتے نہیں ہیں لیکن جن لوگوں نے بچپنے میں دینی تعلیم نہیں دی خدا کا پیغام نہیں سنایا قرآن کی تعلیم نہیں دی ایسے والدین جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہوئے بھی انہیں ڈڑ لگتا ہے کہ کہیں اس کا مزاج اس وقت برہم تو نہیں ہے کہیں اس وقت یہ کسی ٹینشن میں تو نہیں ہے لیکن اگر ہم نے بچپنے میں اسے دینی تعلیم دے دی اگر ہم نے بچپنے میں اسے اسلام کی تعلیم اہل بیت علیہ السلام ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں بعض واقعات ایسے ملے ہیں ایک مسجد سہلہ کا واقعہ مجھے ازمت والدین سے محبت کرنا ان سے محبت کے ساتھ پیش آنا محبت بھری نظروں سے دیکھنا میں ایک واقعہ کا مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کروں کیونکہ ایک شخص تھا کہ جو مجھے سہلہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے اس نے منگل کی شب کا عمل کیا تھا یعنی کئی رات مسلسل کئی ہفتے اگر مجھے سہلہ اگر وہ عمل کیا جائے تو امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کا امکان نظر آتا ہے تو ایک دفعہ جیسے ہی وہ جا رہا تھا تو دورانے سفر کسی سوار نے آ کر ماں باپ کا فاہی سہارا تھا اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کے باپ کا کوئی سہارا نہیں تھا باپ بلکل ضعیف تھا اور یہ بچہ بھی بڑا خدمت گزار تھا یعنی اپنے ضعیف والد کی خدمت میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ اسے ہر وقت یہ خیال لہتا تھا کہ میرے باپ کو میرے والد کو کچھ چیز کی ضرورت پڑھے اور ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پہ موجود نہ رہوں لہٰذا یہ بہت زیادہ موتات لیکن امام نے کہا کہ مجھے تمہارا وہ اپنے باپ کے ساتھ عمل اپنے باپ کی خدمت کرنا اس عمل سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے یہ دیکھے اہلِ بیت علی مسلم کا کردار تو جو اولاد اگر اپنے ماں باپ کیا جی غافل ہیں جو بچے اپنے ماں باپ کی عظمتوں سے غافل ہیں مجلسوں میں بہت برچڑ کے حصہ لیتے ہیں محفلوں میں بہت برچڑ کے عصہ لیتے ہیں لیکن اپنے گھر میں اپنے بوڑے ماں باپ کا خیال انہیں نہیں ہے اپنے والدین کے سامنے آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے سامنے اُس تک نہ کرو یہ بالکل سب سے آخری حد ہے اس زندگی کا کہ جب انسان کہتا اُس یعنی اس کے علاوہ لغت دیکھے آن کہ قرآن نے کہا کہ دیکھو اپنے ماں باپ کے سامنے اُس تک نہ کرو سب یعنی ان کی اتعات میں اتنا محتاط رہو کہ ان کے سامنے لفظیں اُس تک بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ لوگ ذرا غور و فکر کریں کہ جو ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں ماں باپ کی آواز پر اپنی آواز تو بلند کرتے ہیں ماں باپ کے احترام سے غافل ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اللہ ان کی ہدایت فرمائے کہ وہ اس وقت اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت رکھ کر اہلِ بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے اپنے ماں باپ کے مطیع آخر چار منٹ جو اپنے ماں باپ کا اطاعت گزار نہیں ہوگا یقین مانے جو اپنے ماں باپ کا مطیع فرما بردار نہیں ہوگا نہ وہ امام زمانہ کا مطیع فرما بردار ہو سکتا ہے نہ خداوند کریم کا اطاعت گزار بندہ ہو تک ہمیں زینہ و زینہ اللہ نے ہمیں پہلے اس زینے پہ رکھتا ہے یہاں سے تم اطاعت اور یہاں سے تم اپنے والدین کو عبے کرتے ہو اس مقام تک پہنچو عزیز کیا ہے جو اطاعت نہیں کرتی اس کی سزا کیا ہے جو والدین کی اطاعت نہیں کرتی اس کی سزا کیا ہے میں پاس سے تین مرٹ تین ساڑ تین مرٹ بہت سی روایت بہت سی روایت اس حوالے سے وارد ہوئی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے احتلام سے غافل ہیں جو اپنے والدین کی عظمتوں سے غافل ہیں جو ان کی خدمتوں سے غافل ہیں جو ان کی خدمت نہیں کرتے ماں باپ کا دل اپنے بچوں سے اگر دکھ جائے اپنے والدین اپنے بچوں سے اگر وہ اپنے آپ کو دور کر لیں ان کی اخلاق اور ان کے رویوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو خاموش کر لیں تو اس کا جو انجام ہے وہ بڑا خطرناک ہے خود معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں ہم جا کر دیکھیں کہ اگر جو شخص اپنے یعنی آقے والدین وہ سزا ہے خدا کی جانب سے کہ اگر والدین نے آق کر دیا ہے اگر والدین نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے تو وہ پھر خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا روایت کے جملے ہے کہ جو والدین کے احترام سے غافل ہے والدین کا کوئی رسپیکٹ نہیں ہے خدا والدین نے اسے آق کر دیا ہے تو وہ جنت تو دور ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سوم سکتا انسان کا دار و مدار جندگی کا یہی ہے عمل اسی لئے انسان کرتا ہے کہ ہم جنت حاصل کرنے مرنے کے بعد ہم جہنم میں نہ جائیں خدا کہہ رہا ہے کہ اگر والدین تم سے ناراض ہیں اگر والدین کا دل تم سے دکھ گیا ہے تو تم جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی تم نہیں سوم سکتے اگر ہم ایک ماں باپ نے پالا ہے کئی بچوں کو ایک ماں باپ کئی بچوں سے پالے نہ گئے ایک ماں باپ کے چار پانچ بچے ہیں چار پانچ اولاد ہیں تو ہر اولاد یہ سوچے کہ ہمارے بچپنے میں ہمارے ماں باپ ہمارے لئے کتنی فکر کرتے تھے کتنے فکر مند رہا کرتے تھے جب ہم اپنے بچپنے کو یاد کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آج ہم جو والدین کی خجمت کر رہے ہیں وہ تو اس کا عشرے عشیر بھی نہیں ہم تو اس کا ایک مائنس پرسنڈ بھی ہم وہ خدمت انجام نہیں دے روایت کے جملے ہیں کہ تمہاری ماں کو تمہاری ولادت کے وقت جو درد ہوا تھا اس درد کا بھی تم حق ادا نہیں کرتے تو خدا کی بارگاہ سے ہم دعا کریں اہلِ بیت حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام خدا سے مناجات کرتے ہوئے انہوں نے عرش کے نیچے ایک بندے کو دیکھا تاجب کے ساتھ خدا سے سوال کہ یہ کون بندہ ہے جو اس مقامِ علیہ تک پہنچ گیا ہے اللہ یہ کون ہے اس کا کون سا ایسا عمل ہے جو اس بندے کو اس مقام تک لے کر آیا ہے تو خدا بندِ کریم نے جنابِ موسیٰ سے خطاب کیا میرا یہ بندہ اس مقام تک اس عمل کے ذریعے پہنچا ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ یہ اپنے والدین کا بڑا احترام کرتا تھا والدین کے ساتھ نیکیاں کرتا تھا والدین کے خدمتیں کیا کرتا اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں گے تو یاد رکھیں کہ کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ نیکی کریں گے اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ نگاہ مخبت سے پیش آئیں گے ہمارے ساتھ نگاہ مخبت سے پیش آئیں گے خدا کی بارگاہ میں یہی دعا یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سالوں کے برقار رکھ جن کے والدین دنیا تک گزر گئے ہیں انہیں مولای کہنات کے ساتھ محسوس فرما ہمارے وقت کے امام امام زمان علیہ السلام کے سخور میں تاجئے ہیں جزا کر اللہ قبلہ جزا کر اللہ ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانہ نے گرامی کے جنہوں نے پرگرام شرکت کی مولانا رومان رزوی صاحب نجب شرف عراق سے ہمارے ساتھ رہے مولانا سید حماس زیدی صاحب کلاچی پاکستان سے ہمارے ساتھ رہے مقام والدین والدین کی عظمت قدر منزلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں اخوال معصومین علیہ السلام کی روشنی میں جو کچھ وارد ہوئی اس میں سے چند قطرات چند موتی اور سمندر کے ہم کوشش ہم نے کوشش کی کے بعد خدمت میں اپنے محدود وقت میں رہتے ہوئے پیش کی جائے اور اس وقت ہمارے پرگرام کا ٹائم تمام ہو گیا ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل جو کے ٹائم سے ساڑھے چار بجوں کی اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی به تاها به یاسین به معراج احمد به قدر و به کوسر به رزوان و توبا به وحی الهی به قرآن جاری به تورات موسا و انجیل ایسا بسی پادشاهی کنم در گدائی چو باشم گدای گدایان زهران چه شبها که زهران دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بی تا به مولا غلامی این خانواد دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما مسیرت مشخص امیرت مشخص مکن دل دل ای دل بزن دل ای دل